موسیقی 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 اور کچھ ان میں وہ ذہن بھی ہیں جو سیاسی ذہن ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا پولیٹیکل کیپیٹل کم ہو رہا ہے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ صرف دو تین مہینے ایکسٹرا حاصل کرنے کے لیے اپنی برسوں کی سیاست داؤ پہ لگایا ہے کیونکہ اس وقت پنجاب سے پختون خواہ سے اور باقی علاقوں سے ان کا سیاسی صفایہ ہو رہا ہے اگر تو ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کی بڑی ذمہ داری بھی ہوگی ملبہ ادھر بھی ٹرانسفر ہو گیا لیکن اگر یہ ایک وقت پورا کرتے ہیں جو حکومتی کیمپوں میں یہ ایک سوچ ہے تو بجائے اس کے کہ بلکل دامن جھاڑ کے اور ہاتھ جھاڑ کے اور خالی ہاتھ عوام کی پاس جائے جائے تو یہ ایک آپشن ہے کہ کم از کم کچھ ایک ان کو بریک مل جائے گی تو یہ چیزیں ابھی ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب شاید کل یا پرسو تو نہیں آرڈر کریں گے کہ اسمیہ تونے ہاں اگر ارلی الیکشن کیلئے کوئی بریک تھو نہیں ملتا اور کوئی یقینی بات نہیں ہوتی تو پھر ہم اسمیہ تونے کی طرف جائیں گے جی اچھا علی بھائی ایک تو عرملا نے سوال کیا تو میں نے کہا شاید ہی آپ سے پوچھیں لیکن وہ نہیں پوچھا اور انہیں کہ اپوزیشن کے دل ہی توڑتے ہیں اسمیلیاں نہیں توڑتے آپ کہہ بیٹھے ہیں آپ کیا کہہ کے پریشان ہو گئے ہیں کہ جلدی کہہ بیٹھے یا وہ ایک اس کلائمکس تھا آپ کے لانگ مارچ کا اس کے لیے کچھ نہ کچھ فیڈ ان کرنا ضروری تھا بنیادی طور پر وجہ کیا بنی اور آپ کی پارٹی میں اب ڈیڈ لاک کس بات پہ آپ کی پارٹی میں بھی تو دو گروپ ہیں جو ایک کہتا ہے کہ اسمیلیاں توڑ دیں کہتا ہے نہیں ابھی رک جائیں ابھی نہ توڑیں جس میں اتحادی بھی شامل ہیں نہیں ہماری جماعت میں گروپ تو دو کوئی نہیں ہے آرہ کسی نے کوئی رائے کا اظہار جی آرہ رائے کا اظہار کیا ہوگا کہ ابھی نہ توڑیں لیکن جو عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس پر مشاورت بھی کافی ہو گئی ہے وہ بڑی کلیر ہے دیکھیں آپ حکومت کسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں ڈیلوری کے لیے عوام کی خدمت کے لیے رکھتے ہیں لیکن جب اتنی بڑی سیاسی کشمکش ہو ابھی آپ مجھے بتائیں کیا اس وقت یہ ڈیلیوری کا اور ڈیولپنٹ کا محال ہے اس وقت تو روز کی سیاسی لڑائی ہے اور گتم گتہ ہیں سارے اور جب جماعت کا چیرمن اور لیڈر جس نے ویژن دینی ہے وہ آٹھ مہینے سے باہر ہے آپ مرکز میں نہیں ہیں اور دیکھیں قوم کا راستہ مرکز تائین اس کا کرتا ہے فائنانس منسٹری بڑی اہم ہے انٹیئر منسٹری بہت اہم ہے فورنگ فیرز بہت زیادہ اہم ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو بجلی گیس کے جو محکمے ہیں یہ اگر نہ ہو تو عوام پر دریکٹ اس کا اور بین الاخوامی صدا پر تو اب اگر آپ کا لیڈر جو ہے زخمی حالت میں اور آٹھ مہینے سے ہم سارے باہر بیٹھے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ اس طرح سے پنجاب یا پختون کو ڈیلیور کر سکیں تو اس وقت ایک ہی بات ہے ایک ہی نکتہ ہے کہ اس قوم کو اس دلدل سے ہم نکالیں اور ایک اور بھی چیزیں دیکھیں دھوڑا سا ہمیں اپنا سوچ زرہ بڑی کرنی پڑے گی آپ چلے جائیں پچھتر سال پیچھے اور سن سے ٹالیس میں چلے جائیں کہ ملک آزاد ہو رہا ہے اور اس وقت اگر فاؤنڈرز ہی دیکھتے جو ہمارے سٹالورٹس ہیں قائد عظم اور ان کے ساتھی کہ پچھتر سال بعد میرا ملک جو ہے ناک و ناک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہر جگہ ہم بھیق ماغ رہے ہیں اور ہمارے ملک کے سابق وزیر عظم تجانی حملہ ہو چکا ہے ایک شہید ہو کے دفع ہو چکی ہے ایک پانسی چڑھ چکا ہے ایک ان کا دست راست جو ہے لیاقتباز میں شہید ہو چکا ہے ملٹری براس جو ستاسی میں ہوا تھا زیاست جو فوت ہوئی تو پوری ہماری ملٹری براس شہید ہوئی تھی یہ سارے ہاتھ سے ان کے سامنے آ جائیں اور قوم اس وقت جس طرح گتھم گتھا ہے تو آپ مجھے بتائیں ان کی کیا ذہنی حالت ہوگی کہ یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ پچھتر سال بعد بھی ہم وہ کریں جو شاید تقسیم کے وقت بھی ہم نے آپس میں نہیں کیا تھا جو ہماری مسلم لیڈرشپ ہے میرے خیال میں اب یہ پولیٹیکل لیڈرس کو بھی مچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ محول بنا کے دینا چاہیے مجھے کوئی نہ بتائے کہ بٹن دبا کے وہ دور ہو گئے ہیں آپ نے وہ انیبلنگ انوارمنٹ اب بنانی ہے کہ قوم ایک الیکشن کی طرف جائے تاکہ آپ بھی تھوڑا سپیس لے کے سائل پہ اور اپنا جو آپ کا دفاع کا کام ہے اور سیاستدان اپنا کام کریں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پچھتر سال آپ ایک رول پلے کرتے رہے بٹن آپ نے تبایا اور ان کو چھوڑ دیا کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں وہ مچورٹی ہے کہ آپ کیبل پہ بیٹھ کے نئے الیکشن کی طرف تلے جائے سب کو اپنی سپیس کریٹ کر کے یہ قوم کو آگے الیکشن کی طرف لے جانا ہوگا کیونکہ قوم پر پریشان ہے ابھی تو آپ نے پریشان ہے پچھے پریشان ہیں اور خواتین پریشان ہیں بلکل پریشانی تو علی بھائی سب کو ہی لیکن جو آپ ٹیبل ٹاک کی اور پولیٹیکل لیڈرز کی مچورٹی کی بات کریں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب بھی کوئی سیاسی کیاوس ہوتا ہے پولیٹیکل کیاوس ہوتا ہے تو ہم ایک پوائنٹ سکورنگ والی سیچوئیشن میں دیکھتے ہیں چاہے وہ لیڈرز ہیں جو بھی ادارے ہیں لیکن سٹل آپ کو لگتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کے معاملے صدر عارف الوی کے ساگدار سے ملاقات ہوئی دیگر اگر اس ٹیبل ٹاک کی جانے بائیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں جلدی الیکشن کی لیے جو آپ کی بھی ڈیمانڈے سولوشن نکالے تو چیزیں بہتر انداز میں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کا ڈائریکلی ایمپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر ہے جو بھی یہ انسٹیبلیٹی ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت لیکن میں آپ کو کلیر بات دتا رہا ہوں مجھے اس پہ تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے گا میں نے جو دیکھا ہے میں پارلیمنٹری افیرز میں تھا یہ پارلیمنٹریانز کو آم کیمرہ آف کیمرہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے جب کیمرے چل رہے ہوتا ہے اس وقت اور اس کے بعد ان کے میں نے ساری پوزیشنز دیکھی رہی ہیں ان کے اپس میں رشتے داری ہیں ان کے اپس میں تعلقات ہیں جب اجلاس ختم ہوتا ہے گھٹے چائے پیتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں جھپی اندر لڑتے ہیں بہت جھپی ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں میں ان کو صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنی آپس کی لڑائی میں ملک کا اتنا نقصان نہ کرنے کہ جو بات میں آنے والا جو بھی ہے اللہ کرے خان صاحب ہوں لیکن جو بھی آتا ہے اس کے لیے اتنا مشکل کرنے اتنا مشکل کرنے کہ وہ پھر کہے کہ خدا رہا یہ کہ میں کدھر آگیا ہوں دیکھیں جو فرسوں ایک کام ہوا یہ کتنی بری بات ہے دیکھیں ہمارے وزیراعظم صاحب وہاں ایک بات کی کشمیر میں انہوں نے اپنے رائی کا اظہار کیا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے غلط کیا ہوں لیکن اس کے جواب میں جو مرکزی حکومت نے کیا اور پھر ان کو منگلہ میں روکا اور یہ کہنا ان کے ایک میمبر کا جو کہ پڑا لکھا بندہ ہے تارال صاحب جو ہیں کہ آزاد کشمیر کا وزیراعظم انٹری نہیں ہو سکتا یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپس کی لڑائی آپس کی انا کی جنگ میں ریاست پاکستان ریاست ازاد کشمیر وہاں مودی کے چلے چانٹے کیا کہیں گے یہ دیکھو پاکستان کے وزیراعظم نے کشمیر کے وزیراعظم کو اتڑی دیری فلانہ کر دیا ہے یہ ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ کہ آپس کی چھوٹی چھوٹی سنٹارا صاحب نے بند کیا ہے کیوں بند کیا ہے وہاں تو لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے کہ بھئی خدا کے وزیر آپس کی لڑائی میں آپ باغ کو نہیں جلاتے اس لیے صدر صاحب کا بڑا رول ہے اور دیکھیں آپ ہی کہہ رہے آپ ہی کہہ رہے یہ نہیں ہونا یہ اچھی روایتیں نہیں ہیں خان صاحب نے جب یہ بات کی کہ آپ نئے الیکشن پہ آئے اور مذاکرات کی دعوت استفعہ عمران خان صاحب نے دی کہ نئے الیکشن کا مذاکرات کریں اس کا جواب آپ نے دیکھا حکومت نے کہا دیا یہ اپنے آپ کو بالک نظر اور تجربہ کار لوگ کہتے ہیں سیاستدان اگر ایس طرح یہ رکھیں گے تو پھر کسی اور ادارے سے تو آپ نرمی کی توقع ہی نہ کریں سیاست تو نام ہی نرمی اور نیگوسییشن کا ہے پرائم نسٹر کشمیر والا جو میٹا تھا یہ نہیں ہونا چاہیتے اچھا آپ نے انیبلنگ انوائمنٹ کی بات کی علی محمد خان صاحب کہ آپ ایک دم بٹن دبا کے سائٹ کے سائٹ پر نہیں ہو سکتے آپ کو انیبلنگ انوائمنٹ بنانا پڑے گا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا وہ انیبلنگ انوائمنٹ کیسے بن سکتا ہے جو سب جماعتوں کے لئے قابلے قبول ہو ویسے آپ پنجاب کے حوالے سے تو آپ کی کابینہ میں بھی توسیح ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ ابھی شاید یہ سسٹم کنٹینیو کرے گا ایسا لگ رہا ہے لیکن اس انیبلنگ انوائمنٹ کی ٹرمنالوجی کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپینڈ کریں ہمارے لئے کیا ہے آپ کے مائن میں تحریک انصاف کے مائن میں دیکھیں جو سیاسی لیڈرشپ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کچھ غلطیاں جو ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں پچھتر سال کا بندہ اس وقت کوئٹا میں کیا کر رہا ہے کیوں پڑا ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی اس نے اگر کچھ غلط بات کیا تو اس کے اسلام بعد میں اپنی عدالت میں ڈیفنڈ کرنے دیں دوسرا جو عرشت شریف صاحب کی جو شہادت ہے ان کی والدہ جو کل سپریم کورٹ میں آئی ہیں تو یہ جو ماضی کی غلطیاں ہوئیں اس کو ٹھیک کیے بغیر ہے کہ غلطی ٹھیک کیے بغیر سچ بولے بغیر آگے جانا مشکل ہوتا ہے جس طرح اوہدر ٹھوٹھ اور ٹھیکنسیلیشن کمیشن نالسل منڈیلا کی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج سب سچے بن جائیں بیٹھ جائیں لیکن کچھ سپیس کریٹ کر کے سٹیپ ابب یور سٹیٹیڈ پوزیشن تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس ملک کو آگے لے کر جائیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر اکھٹے ایک قدم آگے بڑھیں اور وہ کیا ہے نیا الیکشن دیکھیں اکٹوبر میں ویسے ہی ہونا ہے لیکن اس وقت آپ فیکس فگر آپ نے چیک کی ہو میرا اس پر ایک تفصیلی وہ بھی ہے اس کو ابھی ٹائم نہیں ہونا میں بتا دیتا دو فگر دے دیتا ہوں کہ اتنی بری آپ کی حالت ہے کہ سیون منٹس میں آپ کا جو فورن ایکس چینڈ ریزرگ اکاون پرسنٹ ڈیپلیٹ ہو گیا ہے اکاون پرسنٹ اور آپ کا جو ڈی پی سس پہ پروجیکٹر تھا ون پہ آگیا ہے تو اگر یہ سات مہینے اور یہ لوگ چلتے ہیں سب سے بڑا دیکھیں اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی گیم چینج کرتا ہے اگر ان کے پاس پلان تھا مفتا اسماعیل ڈاؤن دا میڈل اس کو چینج کر کے اس کو لے آئے ڈاؤن صاحب کو اور وہاں سے مفتا صاحب نے اب ان پر اٹیکس شروع کر دیا ہے اور اس ساری چیز میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے ان سے سارا جو گند ہے وہ ان پر پڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے وہ اپنے سندھ کی طرف جا رہی ہے تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں اس قوم کے پاس ایک الیکشن کے علاوہ اور کی اپشن ہے آپ لوگ صبح شام کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی نہ سیر کے لیے جا رہا ہے کوئی نہ پڑھ رہا ہے کوئی نہ انویسمنٹ آ رہی ہے سب نے پیسے دبائے ہوئے ہیں نہ کوئی گاری خرید رہا ہے نہ کوئی گھر خرید رہا ہے نہ کوئی پروپٹی خرید رہا ہے باہر سے رمیٹنسز آپ کے 48% روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے کم ہو چکے ہیں اور کوئی 10 ایک پرسن میں ہو 15% شاید جو آپ کا اور سیز رمیٹنسز ہے وہ کم ہو چکا ہے آپ کے ایکسپورٹس کم ہو چکا ہے ٹیکسٹائل آپ کی 40% سے زیادہ گر گئی ہے 20% اور آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس 40% سے زیادہ گر گئی ہے یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں جو ایک بڑی اپورٹن فگر ہے گوڈز امپورٹ 48% کے قریب گر گئی ہے جو اس کی ہے فیکٹریز کی تو اگر اس کی امپورٹ گر گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیکٹریز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کے مزدور بے رزگار ہونا شروع ہو گئی تو یہ ساری چیزیں کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہاں ان کو سوٹ ضرور کرتی ہیں کہ اگر پاکستانی روپے گرتا ہے اور ان کا ڈالر میں باہر پیسہ پڑا ہے ان کو تو فائد ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک دشمن نہیں ہے سب کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے اور ملک کو ایک الیکشن ڈیٹ دے کے اور سب اپنی جو جنگہ ہیں اس سے جا کے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے سب اپنی پاک پہنچ پر جانبار ہوتے ہیں لیکن آج جس طرح کی صورتحال ہے اس کو ہمیں ٹیپ کرنا ہے بھائی مناسب باتیں کر رہے ہیں اور آئے ہو کہ یہ جو یہ جو تھوٹ ہے نا یہ پریویل کرے باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو نیگوسیشن والی بات ہے باقی ٹھیک ہے سب کا اپنا پولٹیکل کیپیٹل اپنے پولٹیکل انٹرس ضرور ہے وہ ہوتے بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے دعا ایک الگ بات ہے لیکن تینکی وی مچ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کے لئے اور آپ کی کچھ آراک کے لئے آپ نے پاکستان کی بہتری کے لئے دیں the best part was سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے